موسیقی اور بس پھر اس کے بعد آگئے اندر شام ہو گئی تھی تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا پھر ہم نے رینچرز سے برگر آرڈر کر دیا تھا بہت مزے کے برگر تھے اگر آپ نے رینچرز کا نہیں کھایا تو لازمی ٹرائی کرنا ہے مکڈونل کو یہ آپ بھول جائیں گے بہت زبردست ڈیلز بھی تھی اور برگر بھی بہت مزے کے تھے اس کے بعد رات ہو گئی ہم سو گئے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے بریڈ ٹوست کیے انڈے بوائل کیے اور چائے تھی یہ میرا آج کا آٹفٹ ہے اور اب میں جاری ہوں کچن میں کچن میں میں نے بنانا ہے کیا بنانا ہے کچن میں میں نے بنانا ہے کیک چائے میں میرے ہزبرد کیلئے آج میں کیک بناوں گی اور بس پھر شام میں کچھ باہر سے آرڈر کر لیں گے تو اب کرتے ہیں صبح کا آغاز اور ناشتہ وغیرہ کر کے ہم سو گئے تھے پھر سے کیونکہ رات کو ہم لیٹ سوئے تھے مکال کی وجہ سے تو سونے کے بعد پھر میں اٹھ گئی دوبارہ پھر میں نے بنانا تھا کیک ہزبرد کیلئے اور بچوں کو بھیج دیا ٹویشن کیلئے آج ماشاءاللہ عزیفہ خود گاڑی چلا کے گئے ماشاءاللہ خود گئے کیونکہ اب ہم منت کیلئے نیو کار لے رہے ہیں اور یہ کار جو ہے ہور عزیفہ کی ہو جائے گی ٹویشن جب بچے کی بڑی کلاس ہو جاتی ہے نا تو ٹائمنگ میں بہت ہی فرق آ جاتا ہے منت اور ان کا ٹائمنگ بلکل الگ الگ ہے اس لئے اب دو کار ہونا بہت ضروری ہے تو اس لئے اب حزیفہ کو ہم ٹرین کر رہے ہیں کہ اب وہ خود آئے جائے اس میں تھوڑا کونفیڈنس آ جائے اس کے بعد میں آ گئی کچن میں کچن میں میں نے کرنا تھا بیک کیا بیک کرنا تھا کیک بیک کرنا تھا ہزبنڈ کیلئے میں نے لیے تھری انڈے یہ ریسپیز ایسی ہیں کہ بہت دفعہ میں نے ٹرائی کی ہوئی ہے اور اب میں نے ان کو لکھ لیا ہے سائٹ پہ آپ کو ایک کاپی بھی نظر آ رہی ہوگی میں اس سے جو میری اپنی سگنیچر ریسپیز ہیں وہی میں صرف بناتی ہوں کیونکہ دس دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد یہ جا کے صحیح پہنچی ہے مطلب کئی ایسی ریسپیز ہوتی ہیں کہ آپ ٹرائی کرتے ہیں لیکن غلط آ جاتی ہیں لیکن میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ بہت ہوئے اب جو ریسپی پرفیکٹ آ جاتی ہیں میں اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لیتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے تین انڈے بیٹ کرنے کیلئے ڈال دیا اس کے بعد میں نے لیا ایک کپ دودھ میں میں نے ڈال دیا ہاف لیمن ڈال کے اس کو میں نے سائٹ پہ رکھ دیا انڈے اپنا بیٹ ہو رہے ہیں پھر میں نے دو کپ لیا میدہ تی بل سپون نہیں میں نے اس میں ڈالا بیکنگ پاورڈر دو کپ میدے میں اس کو چھان کے میں نے رکھ لیا سائٹ پہ اور پھر اس کے اندر میں نے کر دیا آئل لگا دیا میں نے جس کے اندر میں نے بیکنگ کرنی تھی اور جب تک وہ بیٹ بھی ہو رہا ہے ایک کپ میں نے ڈال دی شگر اور پھر اس کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی آئل 3-4 کپ آئل ہے اور یہ چیزیں اچھے طریقے سے بیٹ ہو گئی 1 کپ شگر 2 کپ میدہ 1 کپ ملک اور 3 ایکس اور 3-4 کپ آئل ٹھیک ہے ان سب کو جو میں نے بیکنگ پاورڈر اور میدہ میں نے جو چھانا تھا اب میں ان کو اس کے اندر ڈال دوں گی لیکن بیٹ بہت ہی اچھا کرنا ہے انڈوں کو آپ نے کہ ایک کریم فارم بن جائے انڈے بیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو نکال دیا اب میں جو ہوں اس کا میں نے وہ چینج کر دیا تھا جو مکسنگ والا باول ہوتا ہے نا اس کے بعد میں آٹا گننے والا اس میں لگا دیا تھا پھر میں نے میدہ اس میں ڈال دیا تھا میدے کو اچھی طرح مکس اپ کر کے ٹو ٹیبل سپون کوکو پاورڈر میں نے ایک کپ میں نکال دیا تھا اور اس کے اندر میں یہی والا میدہ یہی والا بیٹر جو ہے اس میں مکس کر کے بیچ بیچ میں ڈال دوں گی ذرا اچھا سا لوک آتا ہے زیبرا ٹائپ لوک لگ جاتا ہے تو بیٹر سارا ڈال دیا اس میں اب یہ جائے گا اون میں ون ایٹی سینٹی گریڈ پہ اوپر نیچے والا اون کر کے فورٹی منٹس کے لئے میں رکھ لوں گی اون میں پہلے آپ تھرٹی فائف منٹس رکھنا اگر تھرٹی فائف منٹس سے ہی نہیں بنا تو پھر آپ اس کو فورٹی منٹ کر دینا اور بہت ہی مزے کا کیک بنا تھا میں نے کوئی تھری منٹس بعد بیکنگ سٹارٹ کی ہے میں بہت ڈار رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسا بنے گا جل نہیں جائے ٹیمپریچر آٹ نہیں ہو جائے لیکن دیکھیں آپ کے پاس جو ریسپیس لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ بہت کام آتی ہیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ پہلی دفعہ میں ہی اچھا بن جائے میری سے بھی دس دفعہ غلط بنے لیکن اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ ریسپیس اگر میں لکھ کے رکھ لوں تو بہت ہی آسان ہوگا کیونکہ وہ میں نے ٹرائی کی ہوں گے اس میں بلکل بھی گنجائش نہیں ہے خراب ہونے کی پہلے آپ یہ ریسپی ٹرائی کریں اگر یہ ریسپی آپ کی پرفیکٹ بن جاتی ہے پھر آپ اس کو لکھ کے رکھتے تو اس کے بعد ہم آگے گرین ویلی گرین ویلی میں ہم نے لینی تھی کچھ کروکری لینی تھی بہت ہی ایکسپنسیف تھی لیکن بہت اچھی تھی پہ ہم نے چیک کر لی لیکن ہم نے لینے کیونکہ ہم نے کہا ہم اور جگہ سے آن لائن بھی چیک کر کے پھر ہم لیں گے کیونکہ کافی ایکسپنسیف کروکری تھی اس کے بعد ہم نے لی ویجیٹیبلز وغیرہ لے لی چیز لینی تھی وہ لے لی اور آئس کریم مگی چھوٹے ملٹی چیزیں تھی وہ لے لی اور پھر ہم آگے میک ڈونالیسی کے ساتھ چاہوں گے آپ سے اجازت